ہائے فرنڈز اسلام علیکم خوش آمدید امی سلمہ بلوگ میں آپ کا خیر مقدم ہے سواگت ہے آج فرنڈ چلیے بناتے ہیں مل کر کے ہم لوگ ایک کچوری سمیر کی فرمائش پر سمیر آج کئی دن سے کہہ رہے تھے لیکن گرمی بہت تھی دل نہیں چاہ رہا تھا آج کوئی سبزی نہیں تھی گھر میں تو سوچا میں نے کہ چلے آلو رکھے ہوئے ہیں تو ہم اس کے کچوری بنا لیتے ہیں تو چلیے ریسی پی کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے مونگ دال کو سوک کر کے رکھ دیا تھا اس کو اب ایک چھنی میں ہم نکال لیتے ہیں جس سے کہ اس کا پورا پانی نچوڑ جائے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی سی سوک ہو گئی ہے تو اس کا پورا پانی نچوڑ جائے تب تک ہم اپنا دوسرا کام کرتے ہیں یہاں پر ہم اس کا ایک آٹا تیار کرتے ہیں کچوری کا اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے دو کپ آٹا آپ چاہیں تو میدہ اور سوجی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے آج صرف آٹے کی بنائی ہے میدہ تھوڑا نقصان کرتا ہے ہزبین کو ہمارے تو یہ میں نے دو کپ لے لیا آٹا اب اس میں تھوڑی سی ہم اجوائن ڈالتے ہیں یہ ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالیں گے جس سے کہ اس کا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے جب کرش کر کے ہاتھوں سے مسل کے ڈالوں تو اور اب ہم یہاں لیتے ہیں آدھا چمچ نمک یہاں پہ میں نے آدھا چمچ نمک اس میں ڈالا ہے اب اس کے مہین کے لیے ہم لیں گے دیسی گھی تو یہاں میں نے دو بڑے چمچ دیسی گھی کے لیے ہیں یعنی اگر آپ ٹیبل سپون سے لے رہے ہیں تو ایک کپ آٹا ہے تو اس میں دو ٹیبل سپون اس حساب سے آپ ڈالیے گا تو یہاں میں نے دو بڑے چمچ لے لیا ہے اب اس کو ہاتھوں سے خوب اچھا ملاتے ہوئے ہم اس کا ایک مہین تیار کریں گے اس کو خوب اچھا سا مردتے ہیں جس کو کہتا ہے مردنا تب ہی آپ اس میں ایک کرسپی ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو بھی چیز آپ بنائیے اس کو اس طرح سے آپ گھی میں یا تیل میں خوب اچھا سا آٹے کو مسل مسل کے کر دیں تو بہت اچھا سا یہ ایک تیار ہوتا ہے بہت کرسپی ہوتا ہے اس طرح سے اس کو مرد دیں یہ دیکھیں ہمارا ہی تیار ہوگیا اب اس کو اتنا مردنا ہے کہ آپ اگر ایک مٹھی میں آٹے کو اٹھا کے دبائیں ایک لڈو کی طرح تو یہ ٹوٹے نہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا بہت اچھا سا مہین ہو گیا ہے ہم کو ایسا ہی چاہیے تھا چلیں اب اس کا آٹا لگاتے ہیں تو یہاں میں نے ایک کپ پانی لیا ہے اس میں تقریباً آدھا ہی کپ پانی استعمال ہوگا تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے آٹے کو ہم گونیں گے بہت سخت اس کا آٹا نہیں لگے گا اور نہ بہت ہی ڈھیلا بس میڈیم لگے گا آٹا تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے آٹے کو ہم تیار کر رہے ہیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پورا آٹا ہمارا گوند گیا ہے اب یہ نہ بہت سخت ہے اور نہ بہت ہی گیلا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے جو بچہ ہوا ہے اس کو بھی ملا لیتے ہیں پورا پانی ہمارا آدھا کپ خرچ ہوا ہے میجرنگ کپ سے آدھا کپ میرا پانی خرچ ہوا ہے اتنا آٹا دو کپ آٹے میں آدھا کپ پانی لگا ہے تو اس کا ڈو ہم ایسے رکھ دیتے ہیں تقریباً اس کو بیس منٹ کے لیے ہم ریسٹ دیتے ہیں تو تھوڑا سا مچور ہو جائے تو جب تک یہ مچور ہو رہا ہے تب تک چلیے ہم اپنی دال کی تیاری کرتے ہیں جو اس میں فیلنگ دال کی بنانی ہے اس کے لیے میں نے یہاں سات آٹھ جوے لہسن کے لیے ہیں اور سات آٹھ ہی ہری مرچ جس کی ڈنڈی توڑ کے میں اس میں ڈال دیتی ہوں تو یہاں پر اس کو پھر ہم گرائنڈ کریں گے بہت اچھے سے یہ میں نے دیکھے دھککڑ لگا دیا چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی مکسر کی طرف اور اس کا ایک دردرہ سا پیس تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ پہلے اس کو ہم پلس موڈ پہ چلائیں گے کیونکہ ڈائریکٹ چلا دیں گے تو پیسٹ باریک ہو جائے گا پلس موڈ پہ چلا چلا کر کے ہی ہم کو اس کو پیسنا ہے اور دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے دیکھیں ہم کو ایسا ہی دردرہ سا چاہیے تھا بہت باریک پیسٹ نہیں چاہیے تھا تو یہاں پہ یہ ہمارا پیس گیا ہے بہت اچھے سے اب چلیے چلتے ہیں اب اس کی فیلنگ کی تیاری کرتے ہیں تو اب ہم ایک فرائی پین لیں گے جو چولے پہ چڑھائیں گے فرائی پین میں ہم نے تیل ڈالا تیل اس میں تھوڑا زیادہ پڑے گا کیونکہ دال تیل کو بہت سوکتی ہے اور دال کی بھنائی کرنی ہے تو یہاں پہ یہ میں نے لیا ہے زیرہ سوف اور اجوائن سوف آپ اس میں ضرور ڈالیے گا کیونکہ سوف کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پہ میں نے کرش کر کے رکھی ہوئی تھی ہری مرچ اب اس کو بھی ڈال دیں گے یہ ہری مرچ ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اور یہ ادرک تھوڑی سی میں نے کرش کر کے رکھی تھی ادرک اس کو ڈال دیتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں یہ ہنگ ہنگ سے بھی اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد تو یہاں پہ میں نے اپنے دال کو ڈال دیا ہے اور اس کو خوب بھونتے ہوئے ڈال کو بلکل بھر بھری کریں اس کا سارا موششر ہم کو ختم کر دینا ہے جتنا بھی موششر دال میں ہے اس کو بھونتے ہوئے اب اس میں تھوڑے سا ہم مسالہ ڈالتے ہیں جو حلدی مرچہ اور دھنیا ایک ایک چمچ اور اس کو ڈال کر کے اس میں خوب اچھی سی بھونائی کریں گے اتنا بھونیں گے کہ یہ بلکل بھر بھری ہو جائے تو اس کو بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً پانس سے چھ منٹ ہوا ہے اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں چمچ نمک ڈالنے کے بارد پھر اس کی بھونائی کرتے ہیں اور اتنا بھونیں گے کہ یہ گلابی گلابی ہو جائے اور اس میں سے سوندھی سوندھی خوشبو آنے لگے یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری یہ بھون گئی ہے اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے اور جب تک ہم پھر اپنے ایک سبزی تیار کرتے ہیں آلو کی تو یہاں میں نے آلو بوائل کر کے رکھ دیا تھا پانچھے اس کو چھیلتے ہیں اور ایک اس کی بہت ہی چٹپٹی مزیدار سی ایک سبزی بناتے ہیں تو اس کے لیے میں نے فرائی پین چڑھا دیا ہے فرائی پین چڑھانے کے بعد اب اس میں تھوڑا سا زیرہ تھوڑی سی سونف اور تھوڑی اجوائن ڈالتے ہیں یہ ہنگ تھوڑی سی ڈالیں گے آپ اس میں سونف اور ہنگ ضرور ڈالیں گے ہنگ اور سونف کا فلیور بہت زبردست آتا ہے اس کی سبزی میں اب یہاں پر ہم نے یہ لسن اور ہرا مرچہ تھوڑا سا کرش کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھونتے ہیں اس کے خالی میں اسی میں اتنی خوشبو آ رہی ہے اسی اتنے کے بھوننے میں کہ پورا کچن خوشبو سے بھر گیا ہے تو اب اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈالتے ہیں یہ ہمارے پاس سبزی مسالہ ہے آپ کے پاس کوئی بھی مسالہ ہو سبزی مسالہ ہو یا پاؤ بھاجی مسالہ ہو کچھ بھی آپ اس میں ڈال دیں تو یہ میرے پاس سبزی مسالہ تھا اس کو ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈالتے ہیں کچھ مسالے اور ایڈ کرتے ہیں جیسے یہ حلدی مرچہ اور دھنیا یہاں پر میں نے اس کو ڈال دیا ہے اس کو ڈال کے خوب اچھا سا بھونیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اس میں یہاں ہم اپنے جو ہم نے بوائل یہاں میں مرے پاس تھوڑے سا تماتر ہیں ایک دو ایک تماتر ہے اس کو بھونے جب تک اس کا گل نہیں جائے گا تو اس میں تھوڑا سا تماتر کو گلانے کے لیے نمک ڈالتے ہیں کیونکہ ہم نے مسائلے میں نمک نہیں ڈالا ہے یہاں پر نمک ڈالتے ہیں جس سے تماتر جلدی گل جائیں گے کہ تماتر ہمارے گل گئے اس کو بھون لیا ہے خوب اچھا سا اب اس میں جو میں نے بوائل کر کے آلو رکھے تھے ان کو ہاتھوں سے توڑتے ہوئے اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پر ایک بہت اچھی سی یہ آلو کی سبزی تیار ہوگی اور یہ میں نے چار پانچ آلو جو تھے اور سب اس میں میں نے توڑ دیئے تھوڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں تو اس کو کبگیر سے آپ توڑ کر کے باری پتلے بک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کرش کرنے میں تھوڑے موٹے رہتے ہیں تو اب اس کو بھی ہم خوب اچھا سا بھون لیں گے چلا چلا کے جب خوب اچھا یہ بھون جائے گا پھر اس میں ہم اس کی ہم کو پتلی سبزی چاہیے بہت سوکھی نہیں چاہیے یہ ہم چھولے اولے جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے پتلی تو اس میں ہم ایک کپ پانی ڈال دیتے ہیں اور یہ ابھی آلو کے ساتھ پکے گا تو گاڑھا ہو جائے گا اور یہاں پہ ایک بہت ہی مزیدار سی سبزی تیار ہو جائے گی تو یہ اب اس کو ہم یہاں پر چلا دیتے ہیں خوب اچھا سا سب مل جائے پانی آلو یہ کو اب اس کو میں کور کر کے ہم دس سے پندرہ منٹ اس کو پکنے دیں گے یہاں پہ میں نے اس پر لڈ لگا دیا اب یہ دس پندرہ منٹ پکے گی تو بہت اچھی سی سبزی تیار ہو جائے گی جب تک یہ ہم اپنے آٹے کی طرف چلتے ہیں اور اب اس کی ہم بناتے ہیں کچوری سبزی بھی ہماری تیار ہو گئی فیلنگ تیار ہو کے رکھی ہوئی ہے تب تک یہ ہم آٹے سے یہ دیکھیں ہم نے آٹے کو خوب اچھا گوند لیا ہے بلکل ملائم ہو گیا ہے یہ اور اب اس کی ہم لوئیاں کاٹتے ہیں ایک برابر کی دیکھئے اب ہم لوئی کاٹ رہے ہیں اس کی ایک برابر برابر سے سب لوئیاں کاٹیں گے اور اس میں اب ہم اس لوئی کو بناتے ہوئے اس کی فیلنگ جو ہم نے تیار کی ہے اس کو بھریں گے یہاں دیکھیں کٹوری کی شیپ میں اس کو بناتے ہیں بیچ میں تھوڑا موٹا رکھتے ہیں اور کنارے کنارے سے اس کو پتلا کرتے ہیں لوئی کو اب بیچ میں تھوڑی موٹی رہتی ہے تو اب ہم اس کو بھرتے ہیں بھرنے کے بعد اسے بہت اچھے سے ہم کو پروپر اس کو بند کرنا ہے نہیں تو فیلنگ باہا مکلائے گی تلتے وقت یہاں میں نے دیکھیں ایک چمچ یہ ڈالی ہے تھوڑا سا اور اس کو بند کرنے کا طریقہ دیکھیں اس کو آپ ایسے پکڑتے ہوئے گول کرتے ہوئے انگوٹھے سے ڈال کو دباتے ہوئے اندر اس طرح سے بند کریں اور اپنے پھر یہ انگوٹھے اور انگلی کے بیچ کے حصے سے یہ اس طرح سے اس کو پورا سیل کریں اس طرح سے دباتے ہوئے جب آپ سیل کریں گے تو یہ بہت اچھے سے سیل ہوگی پھر یہ کھولے گی نہیں یہ دیکھیں آپ انگلی اور انگوٹھی کے بیچ سے اس کو دبانا ہے دباتے ہوئے ایکسٹرا آٹا جو آتا ہے اوپر اس کو آنے دیں چونکہ وہیں پہ ہماری کریک نہیں آئے گا پھر اس کو اس طرح سے دباتے ہوئے چاروں طرف اس کی فیلنگ پھیلا دیتے ہیں بیچ سے دباتے ہوئے تو اس کی فیلنگ چاروں طرف ہو جاتی ہے برابر برابر تب ہی کچوری خوب اچھی سی پھولتی ہے اور ایک برابر کی تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں ہماری یہ تیار ہوگئی ایک اسی طرح سے میں اپنی ساری کچوریوں کو بھر لوں گی تو یہ دیکھیں یہ دوسری کچوری بھی میں نے جو بھر لی ہے اس کو بھی اب ہم ویسے ہی دباتے ہوئے چاروں طرف اس کا اندر کا جو مسالہ ہے وہ پورا چاروں طرف پھیل جائے تو یہاں اس طرح سے دباتے ہوئے پھیلا دیتے ہیں اس کو چاروں طرف تو اسی طرح سے میں نے اپنی ساری کچوریوں کو بنا کے رکھ لیا ہے اب ہم کرائی میں چڑھائیں گے تیل اور اس کو پہلے تو گرم کر کے پھر اس کے بعد تھوڑا تھنڈا کریں گے کیونکہ بہت گرم تیل میں نہیں پڑنا یہ دیکھیں پہلے ہم نے کھرا کیا تھا پھر اس کو چولا بند کر کے تھنڈا کر دیا تھا اب ہلکے تیل میں ہلکے گرم تیل میں اپنی ان کچوریوں کو ڈال دیتے ہیں اور آپ زیادہ تیز تیل میں ڈال دیجئے گا تو اوپر سے فورا لال ہو جائے گی اور اندر کچھی رہے گی تو یہاں یہ دھیمے 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 دھیمی دھیمی آج پر دھیرے دھیرے یہ پکے گی اور ابھی فورا نہیں چھوٹے ذرا سا کچھ ٹائم گزر جائے تھوڑا ٹائٹ ہو جائے نیچے تب اس کو ہم چلائیں گے نہیں تو کچوریوں کو پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو گھوماتے ہیں اب ہماری کچوریاں دھیمی دھیمی آج پر اندر تک تیار ہوں گی اور یہ پھولیں گی اور تیز آج میں ڈال دیجئے گا تو اندر سے کچھی رہیں گی اور پھولیں گی بھی نہیں یہاں پر دیکھیں ہماری کچوریاں پھولنا شروع ہو گئی ہیں تو اس طرح سے ہم بہت ہی پیشنز کے ساتھ اس کو تلیں گے اس کو تلنے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے پوری سے زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ بہت دھیمی دھیمی آج پر تلی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہماری کچوریاں بن کے تیار ہو گئی ہیں کتنا اچھا کلر اس کا آیا ہے گولڈن کلر اور یہ کتنی اچھی سی سا پھولی ہیں تو چلیے اب اس کو ایک ایک کر کے ہم نکالتے ہیں کیونکہ یہ تیار ہو گئی ہے چلیں اس کو اب ہم یہ دیکھیں کتنی اچھی پھولی ہے ہماری اور کتنی یہ کرسپی ہوئی ہے کہ آپ کو ہم کاش کی بتا پاتے آپ کو دکھا پاتے کہ دیکھیں یہ کتنی زیادہ کرسپی اور کتنی اچھی تیار ہوئی ہے یہاں پر تو اب اس کو ہم ایک ایک کر کے سب نکال لیں گے اور یہ دیکھیں اس کا یہ دیکھیں کتنی نکل کرسپی ہے تو آئیے اب اس کو نکالتے ہیں اور کھانے کی تیاری کرتے ہیں تو یہ ہماری کچوریاں اور یہ مزیدار سی آلو کی ایک سب موسیقی موسیقی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی